بینظیر امریکہ میں پڑھائی کے دوران کیوں روتی تھی؟ آکسورٹ میں بینظیر کو کس نے شادی کی پیشکش کی؟ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اور پھر کانونڈ آف جیزز اینڈ میری کراچی سے حاصل کی پھر دو سال کے لیے وہ راول پنڈی پریزنٹیشن کانونڈ میں زیر اتعلیم رہی جس کے بعد انہیں مری کے کانونڈ آف جیزز اینڈ میری بھیجا گیا دسمبر انیس سو اور سٹھ میں پندرہ برس کی عمر میں بینظیر بھٹو نے امتیازی کارکردگی سے او لیولز کا امتحان پاس کیا تو انہیں اپریل انیس سو انہتر میں پولٹیکل سائنس کی انڈر گریجوئٹ ڈگری کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریٹ کلیف کالج بھیج دیا گیا امریکہ سے شائع ہونے والی کتاب کے مطابق بینظیر کی عمر اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کم تھی مگر باسرز الفقار علی بھٹو نے کچھ سٹوریاں ہلا کر بلاخر ان کا داخلہ یقینی بنایا اور ہارورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر جان کینید گیل بریت کو بینظیر کا سرپرست مقرر کیا کتاب میں بینظیر کی یونیورسٹی کے ایک دوست کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ بینظیر کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی دوست نے بتایا کہ بینظیر نے پہلے سیمسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا تاہم اس کے بعد بینظیر ہارورڈ میں اپنے ہاؤسٹل ایلیٹ ہاؤس کی سوشل سیکیٹری بھی بنی اور اس زمانے میں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے خلاف مہمے بھی سرگرم رہی ایک انڈین صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سن 1971 میں ان کے ہارورڈ کے زمانے طالب علمی کے دوران ہی جب ذلفقار علی بھٹو پاک انڈیا جنگ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یورک پہنچے تو انہوں نے بینظیر کو بھی وہی بلوا لیا انہوں نے ہی اپنی بیٹی کو امور خارجہ کے اسرار اور اموز سمجھائے شملہ مہائدے کے لیے بھی بینظیر اپنے والد کے ہمراہ بھارت گئیں جہاں وہ اس وقت کی بھارتی وزیر آزم اندرہ گاندی سے ملی سن 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بینظیر نے فلسفے سیاسیات و معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال کالج کا رخ کیا جہاں سے وہ سیکنڈ کلاس میں کامیاب ہو سکیں پھر والد کے اسرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سینڈ کیتھرین کالج سے بین الاقوامی خانونوں سے فارت پوسٹ گریجوئیٹ ڈگری بھی حاصل کی سن 1977 میں بینظیر بھٹو مباحثی کی انجمن آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئیں وہ پہلی ایشیای خاتون تھیں جو اس ہوتے پر فائز ہوئیں بین ازیر آکسفورڈ میں اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران انڈین طالبہ سے بھی رابطے تعلق اور میل جول رکھتی تھیں بھارتی صحافی کے مطابق اسی دوران دو پاکستانی ساتھی طلبہ کی جانب سے انہیں شادی کی پیشکش بھی کی گئی مگر دونوں بار انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی جون 1977 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بینظیر بھٹو وطن واپس آگئیں اگلے ہی مہینے یعنی پانچ جولائی 1977 کو جنرل زیاء الحق نے وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا ملک میں مارشل لاؤ نافذ ہو گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں